بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر پھل میں کچھ زہر ہوتا ہے بس تمہارے پاس کوئی پھل لائے جائے تو اسے دھول یا کرو اگر لوگوں کو ملوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے تو اپنی بیماریوں کا علاج صرف اس کے ساتھ کریں گے تم لڑائی چھگڑے سے بچے رہو کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں کھانا کھاتے وقت ذکرِ خدا قصر سے کیا کرو اور کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرو جو شخص کم غزہ کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے جو شخص کم غزہ کھاتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے گرب پانی سے روزہ افطار کرو کہ اس سے بلگام اور موک کی بدبو ختم ہوتی ہے زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو کیونکہ تیر کھیتی کی ماند ہے جسے اگر زیادہ بن دی ہے جو تو فصل تباہ ہو جاتی ہے زیادہ کھانے پینے والا آدمی سنگ سیب کا کھانا ہر قسم کے زہر جادو جنات بلگام کے لئے مفید ہے اور کسی چیز کا فیدہ سے زیادہ اور جلدی نہیں ہوتا جن کے چھوٹے بچوں کی ٹانگیں کمزور ہوں ان کے والدین کو چاہیے زیدون کے تیل سے بچوں کی ٹانگیں مالش کیا کریں اس سے بچوں کی ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں جماع کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے ایسے کنر سے تلفز یعنی دماغ کا مرز پیدا ہو جاتا ہے تخمے میتھی چھے گرام پانی میں جوش دے کر سبو شام یا کمز کم سبو نوش رمایا کریں یہ ایک بہتری چاہیے خراب اور درد کرتے گلے کو سکون ملتا ہے پیٹ میں ابھارا کھٹی ٹکاریں سینے میں جلن یا میدہ میں درد ہو تو کالا نمک بکدر ضرورت بریق سفو پنا لیں پانچ گناہ مالکے کرم پانی کے ساتھ دن میں دو بار بات غزہ لیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا ایک گلاس گاجر کے جوس میں ایک چمہ شہر ڈھال کر سکونہ ہار موپینے سے جرکا ختم اور جیرہ سرک سفید ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ سے زیادہ تربوز استعمال کریں پشاب کھوڑ کر آئے گا اور بلڈ پریشر بھی کام گا جلدی بیماریوں میں البخارہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ شربت عراب غزہ نہ پینا مفید ہوتا ہے اگر بچے کو دھوپ لگ جائے تو ایک گلاس ڈھنڈے پانی میں تین بڑے جمچ شرب سندل ارکے گاؤ زبان اور کے بید مش ملا کر وقفہ وقفہ سے پلائیں تہکتے کونوں پر ذرا سے چینی ڈال دیں اور اس سے سوئیں اس دھوئے سے آپ کا ذکم وقتی طور پر دور ہو جائے گا صبح سویرے اٹھتے ہی ایڑیاں دھوکتی ہوں تو پکری کی چربی دو سو گرام روبر زیتون پچاس کرام کشوش پچاس کرام چربی بھی پگلائیں اور اس میں دونوں چیزیں ڈال کر بلائیں راست ہوتے وقت ایڑیوں پر مالش کریں انشاءاللہ چند دنوں میں ایڑیوں کے درست سے نجات ملے گی بس لوگوں کو ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے جتنا بھی کھا لیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے صرف ایک ہفتہ جب بھی بھوک سے تازہ مکھن جب بھی بھوک لگے تازہ مکھن جتنا کھایا جا سکتے کھائیے ایک ہفتہ میں بار بار بھوک کی بیماری ختم ہو جائے گی گردے کے درد تیر کی کمزوری قبض اور جگر کی خرابی میں تمام وزائیں ترک کر کے صرف چالیس روزہ عام کا رس استعمال کریں انشاءاللہ یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ تمام بیماروں کو شفاہ دے تھینکس فار واشنگ